نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان رجیم عزیز دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ پنجاب میں سبائی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور تیس اپریل دوہزار تئیس کی ڈیٹ دیگے اس تاریخ کو پولنگ ہوگی اور الیکشن ہوگا اور اس کا پورا جو سکیجول ہے اس کی ڈیٹیل میں نے ایک اور ویڈیو پیغام میں اور ویڈیو ریکارڈنگ میں شیئر کر دی ہے وہ آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں یہ جو ویڈیو پیغامیں یہ صرف میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے نوجوانوں کے لیے ہے اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ الیکشن لڑنا آپ کے لیے شجر ممنوع نہیں ہے آپ تیس ازار کے اندر الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تیس ازار روپے ہیں تو آپ نے بیس ازار روپے جو الیکشن کی فیس ہے وہ جمع کرانی ہے دس ازار روپے کے آپ نے پمفلٹ بنوانے ہیں جو اشتہارات بنوانے ہیں اور اس کے بعد آپ کی یونین کونسل کا علاقہ ہے آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک مقصود علاقے کے اندر اپنی کمپین کرنی ہے اور جتنا ووٹ آپ لے سکیں زیادہ سے زیادہ اب اس ساری پریکٹس کا مقصد کیا ہے میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ میڈل کلاس لوہر میڈل کلاس کے نوجوان خود الیکشن میں حصہ لیں میری بار بار آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا بار بار جب ہی میں بات کرتا ہوں کہ آپ خود الیکشن میں حصہ لیں اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ کرپٹ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کرپٹ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کی میں بات کرتا ہوں میں میڈل اور لوہر میڈل کلاس کی بات کرتا ہوں اگر آپ نے سپر رولنگ ایلیٹ کلاس سے کرپ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس سے جان چھڑانی ہے اس کے چنگل سے نکلنا ہے تو یاد رکھئے گا جو الیکشن کے ذریعے سے نکلنے کا رستہ وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود الیکشن میں آگے آئیں اور یہ جو ووٹ پارٹیوں کے نام پہ بندہ ہوا ہے جو ووٹ خاندانوں کے نام پہ بندہ ہوا ہے جو ایک ذہنی غلامی اور ذہنی پستگی پسماندگی لوگوں کے اندر ہے کہ وہ ایک ہی شخص کو چاہے وہ کرپٹ ہے چاہے وہ بددانت ہے چاہے وہ بددار ہے تو اس کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے وہ سرمایہ دار ہے وہ جاگیردار ہے وہ بڑا ایک سیاسی اس کا خاندان ہے پچاس ساٹھ سال سے وہ جو تین سو خاندانوں کی بات کی جاتے ہیں ان میں شامل ہے اگر ان کے چنگل سے آپ نے نکلنا ہے تو پھر آپ کے پاس رستہ ہی ہے اور یہ ایسا رستہ ہے کہ جو قانونی رستہ ہے جس پہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کو کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مقدمہ بن جائے گا آپ کو جو جیل ہو جائے گی آپ کوئی الزمات لگ جائے گی یہ قانونی رستہ ہے پاکستان کا آئین آئین پاکستان ہر پاکستانی کو آپ کے بالک پاکستانی کو جو پچیس سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہے جس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے جو عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہے جس پہ کوئی علیت نہیں ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے وہ بیس ہزار روپے جمع کرا کے اور جو کینڈیڈیٹ کے لیے جو کاغذات ہوتے ہیں سمپل سے کاغذات ہوتے ہیں وہ جمع کرا کے کینڈیڈیٹ بن اب کینڈیڈیٹ بننے سے فائدہ کیا ہوگا جب آپ کینڈیڈیٹ بنیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حل کا اثر کا ووٹ جو سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کو جاتا ہے اس ووٹ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تو سارا حصہ نہ سائی کیونکہ آپ کے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو پاگل بھی کہیں گے آپ کو کہیں گے دماغ خراب ہے اس کا اس کو جو آپ کا تھٹھا بھی کریں گے آپ کے ساتھ مزاخ بھی اڑائیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے لیکن کیا ہوگا کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو ووٹ دیں گے اس طرح سے آپ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کا یہ جو جس سے وہ اپنا ووٹ بیک سارتے اس ووٹ بینک کو توڑ سکتی ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہلکی کے اندر سے کم از کم دو تین سو نوجانوں کو ایک ایک سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور قانونی طور پہ آئینی طور پہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ ایک سیٹ پر میکسیمم کتنے کینڈیڈا ہر پاکستانی کا یہ حق ہے ایک ہلکیے میں ایک لاکھ ووٹر ہے تو ایک لاکھ ووٹر کو ووٹ دینا کے جس طرح سے حق ہے اسی طرح سے ایک لاکھ ووٹر کو الیکشن لڑنے کا بھی اسی طرح سے آئینی اور قانونی حق ہے تو آپ اس قانونی حق کو استعمال کریں جب آپ اس قانونی حق کو استعمال کریں گے تو میں ایک بات کہتا ہوں لیٹس پوز آپ تین سو کنڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تین سو کنڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے ایسی کنڈیڈیٹ جو میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس ہیں اور جو وننگ کنڈیڈیٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ وننگ ہارسز نہیں ہیں وہ میڈل کلاس کی ہیں لوئر میڈل کلاس کی ہیں ان کا ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے پیسہ وہاں پہ لٹا نہیں سکتے ووٹ کو خرید نہیں سکتے ووٹ کو بائی نہیں کر سکتے لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے اندر اپنی یونین کانسل کے اندر اپنے دوستوں کے اندر آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے دوست پورے ہلکے کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے کم از کم یار چار پانچ سو ووٹ تو آپ کھینچ سکتے ہو جب چار پانچ سو ووٹ آپ کھینچیں گے اور تین سو نمائندے کھڑے ہوں میڈل کلاس کے لور میڈل کلاس کے پانچ سو ضربے تین کریں تو یہ ڈیڑھ لاکھ ووٹ بڑھتا ہے ڈیڑھ لاکھ ووٹ اگر آپ کرپٹ سپر رولنگ الیٹ کلاس کو جاتا ہے جو ان کی مضبوطی کا باعث ہے جب آپ اس ووٹ کو توڑ دیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیا کرپٹ سپر رولنگ الیٹ کلاس اس طرح مضبوط رہے گی نہیں رہے گی آپ کے پاس تبدیلی کا رستہ یہ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے یہ جو مارک اٹھائی ہوتی ہے یہ جو اتجاج ہوتی ہیں جس میں یہ سپر کرپٹ سپر رولنگ الیٹ کلاس جو میڈل کلاس کا لور میڈل کلاس کا اس کے نوجوان کو ایندہن کے طور پر Efekات اس کاے کھن اس کا پسینہ اس کا مال سب کچھ وہ لٹا رہا ہوتا ہے ایک کرپٹ ساہستدان کے نام پر پر periodic الیٹ کلاس ہے چاست دو اور اسی فرین مزبوط ریال ہوتا ہے دیکھ لیں رولنگ الیٹ کلاس ہے سپر رولنگ الیٹ کلاس ہے پی ٹی آئی کو دیکھ لیں سپر رولنگ الیٹ کلاس ہے تمام جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ جہاں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ جے یو آئی ایف کو دیکھ لیں تو یہ سمام کے تمام جو پارٹی ہیں یہ موروسی سیاسی پارٹی ہیں اور یہ رولنگ الیٹ کلاس کیسے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ رولنگ الیٹ کلاس نوجوانوں کو جذباتی کر کے اور ان کے اپنے بچے محفوظ ہیں ان کے اپنے بچے بر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بچے گھروں میں کیا کہتے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور غریبوں کے بچے جیسے کل اب ایک زل علی جو بچارہ شہید ہو گیا جس پہ ظلم ہوا تشدد ہوا اس پہ اسی طرح اس سے پہلے تحریک لبیک کے لوگ شہید ہوئے اسی طرح اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے لوگ جو اتجاج میں ہوتے رہے ہیں تو یہ کیا کہ یہ جو آپ دیکھیں گے یہ تو پیچھے بچارہ ایک مظلوم سا باپ ہوتا ہے غریب سا باپ ہوتا ہے اس کا بیٹا اٹھتا ہے وہ سیاسی ناروں کی اس میں لہر میں جذبات میں آکے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے پلیز خدا رہا پہلے تو اپنے بڑے ماں باپ پہ رحم کریں اگر آپ نے اپنے لیے جذب جہ نہیں کرنی تو دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہیں آپ دوسروں کے لیے اپنی جان کے قربانی کیوں دوسروں کے لیے اپنے ماں باپ کو بڑے ماں باپ کو کیوں تکلیف دے اگر آپ نے لڑنا ہی ہے اگر آپ کو سیاست کا شوق ہی ہے اگر آپ واقعی ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے تو تبدیلی کا رستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود الیکشن لڑیں خود الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اپنے طبقے کے لوگوں کو آگے لیں اور جب طبقے کے لوگ آگیا ہیں آپ انہیں ووٹ دیں جب یہ آئے گا تو تبدیلی آگے تب یہ کرپٹ سپر رولنگ الیٹ کلاس کا جو ایک پورا جال ہے مکڑی کا جالہ ہے جو پورے ہمارے اوپر نا انہوں نے ڈالا ہوا بچھایا ہوا ہے کہ یہ کرپٹ رولنگ الیٹ کلاس ہر ادارے میں گھسی ہوئی ہے عدلیہ سے لے کے فوج سے لے کے مکننہ اور قانون ساز ادارے اور میڈیا اور ہر جگہ اس کرپٹ رولنگ الیٹ کلاس کا ایک بھائی ایک جگہ پہ ہوگا دوسرا بھائی دوسری جگہ بیٹا تیسری جگہ ہوگا ملہب یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک جال ہے ویشس سرکل ہے اس سرکل کو توڑنے کے لیے یہ ہے کہ آپ خود آگے ہیں آپ الیکشن لڑے جب الیکشن لڑیں گے کہ جو ان کا ووٹنگ ووٹ بینک ہے جس کے ذریعے یہ اختیار حاصل کرتے ہیں اور اختیار کو پھر اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے ملک کو لوٹنے کے لیے اپنے خاندان کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازنے کے لیے اقرب پروری کے لیے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے ووٹ سے جاتا ہے اس ووٹ کو توڑیں اس ووٹ کو توڑیں تین سو توڑے چار سو تھوڑا تھوڑا کر کے توڑیں جب آپ ملکے توڑنا شروع کریں گے گاڑیاں توڑنے سے لائٹیں توڑنے سے کیا کہتے ہیں سڑکوں پہ اتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو نقصان ہوگا آپ پہ مقدمیں بنیں گے اس کی بجائے لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے الیکشن لڑے اور یہاں پہ میں ایک لہے عمل دوستوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ دوست ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں بیس تیس ہزار روپیہ نہیں ہیں تو بھائی آپ دس پندرہ دوست مل کے دو دو ہزار تین تیس ہزار روپیہ جمع کراؤ جمع کرو اور اس کو الیکشن لڑو ہو ہر گاؤں سے ہر یونین کونسل سے چار چار پانچ پانچ ایسین اور جونوں کو آگے لیں یا وہ خود اتنے وسائل رکھتے ہیں ہم خود الیکشن لڑے نہیں لڑ سکتے تو دوسرے دوست ان کو آگے لائیں یا خود آگے لائیں جب آپ اس طرح سے اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ جو میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس کے نوجوان اپنی کمپین بھی اکٹھی چلائیں آپ اپنے مشترکہ جو ہے نا پمفلٹ بنوا لیں آپ اپنے مشترکہ پینافلکس بنوا لیں ایک ہی پینافلکس چار پانچ پانچ کیڈیڈیٹس کے نام لکھ دیں ان کے جو الیکشن سیمبل ہیں وہ لکھ دیں کیونکہ آپ کا مقصد تبدیلی ہے آپ کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو رولنگ ایلیٹ کلاس کے چنگل سے نجات دلانا اس کو سے نجات دلانا تو پھر آپ اکٹھے ہو جائیں آپ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں اور یہ جو وورڈ بینک ان کو اکٹھا ہو کے جاتا ہے کہ ایک پارٹی کو سارا جا رہا ہے یا دوسری کو جا رہا ہے اس کو توڑے جب تک آپ سپر رولنگ ایلیٹ کلاس تھری ہنڈرڈ فیمبلیز اپروکسیمیٹی اندی پاکستان جب تک آپ ان سے نجات نہیں حاصل کرتے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا آپ جس مرضی لیڈر کے پیچھے بھاگتے رہے آپ جس مرضی پارٹی کی غلامی میں لگے رہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں گے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا پاکستان نے تبدیل اس دن ہونا ہے جس دن آپ خود کھڑے ہوں گے آپ کہیں گے کہ آئیم دی کینڈیڈیٹ آئیف دی رائٹ تو کنٹیسٹ آئیف دی رائٹ بینگا پاکستانی دی کونسٹیوشن آف پاکستان is giving me right i will کنٹیسٹ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ ان کے سامنے آئیں گے کہ کیوں آپ ہی پہلے باپ کو ٹکٹ ملتا تھا پھر بیٹے کو ٹکٹ ملتا ہے ابھی جیسے اویس لغاری کو ٹکٹ میں سے پہلے ملا ہوا تھا پھر اسی کے بیٹے کو مل گیا اسی طرح سے جیسے شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ ملا پھر اس کے بیٹے کو ٹکٹ ملا پھر اس کی بیٹی کو ٹکٹ ملا تو کیا ان لوگوں کی پورے پورے خاندانوں کی غلامی آپ کے مقدر میں مجھے سمجھ نہیں آتی آج کا پڑا لکھا نوجوان جو ڈگریان کے بڑے بڑے بندل اپنے سر کو اٹھائے پھر رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں آزاد نہیں ہے آپ غلام ہیں آپ کی سوچ غلاموں والی آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ اس کرپٹ رولنگ ایلیڈ کلاس سے نجات کیسے آسکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ایک انداریں مرنے کے بجائے دوسرے کا ایک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کرپٹ رولنگ ایلیڈ کلاس کے نمائندے کے دوسرے کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کونسی آزادی ہے آپ خود آگے ہیں الیکشن لڑیں اور آپ بیس سے تیس ہزار میں الیکشن لڑ سکتے ہیں الیکشن میں کانٹریسٹ کریں تین ہزار تین سو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار ووٹ لیں ایک وقت آئے گا آپ مسلسل اگر آپ میں جذبہ ہے مسلسل اس کام کے اندر رہیں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار بھی دے دے گا اور جب آپ کے اقتدار آئے تو پھر آپ نے تبدیلی لانی ہے پھر آپ نے اختیارات کو نجلی سطح پہ لانا ہے پھر آپ نے ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے پھر آپ نے جو وسائل پہ قاوض اشرافی ہے اس کے اتصاب کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے ملک میں تبدیلی کا لیکن اگر کوئی بے وقوف نوجوان جو آپ نے آپ کو پڑا لکھا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان موروسی سیاسی خاندانوں کے پیچھے چل گئے ان موروسی سیاسی جماعتوں کے پیچھے چل گئے آپ تبدیلی کر لیں گے ملک کو تبدیل کر لیں گے ملک سے کرپشن ختم کر دیں گے کبھی نہیں ہو سکتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے جو خاندان تین سو خاندان پچھلے بہتر چوہتر سال سے پاکستان پر مسلط ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی سے پھر پاکستان تبدیل ہوگا آپ دیکھیں پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے تنزلی کی طرف جا رہا ہے پاکستان ترقی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہ یہی سپر رولنگ الیٹ کلاس قابض ہے اور آپ اس سپر آپ نوجوان آپ نوجوان اس سپر رولنگ الیٹ کلاس کی غلامی میں مگن ہیں آپ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ میدان میں باہر ایک دوسرے سے دست و گربان ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں فلانا اچھا ہے فلانا برا ہے وہ اچھا ہے اس کے بارے میں بات کیوں گی اس کے بارے میں بات کیوں گی فلان کو برا کیوں گا فلان کو اچھا کیوں گا فلان پہ تنقید کیوں گی فلان کی تعریف کیوں گی اس طرح دست و گربان ہونے سے ملک تبدیل نہیں ہوگا جب تک یہ میڈل کلاس لوار میڈل کلاس جب تک یہ پسا ہوا طبقہ خود اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود اپنے ملک کی بقاہ کے لیے خود اپنے ملک کی ترقی کے لیے آگے نہیں آئے گا تو ملک تبدیل نہیں ہوگا خودارہ الیکشن لڑیے خود الیکشن لڑیے نہیں لڑ سکتے اپنے طبقے کے نوجوانوں کو آگے لیں ان کو الیکشن لڑائیں انہیں سامنیل لائیں اور کرپٹ رولنگ ایلیٹ کلاس کو ووٹ دینا بند کریں اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کو بچانا ہے کرپٹ رولنگ ایلیٹ کلاس ایک ہے کسی پائیٹی کے نام پہ نہ جائیں یہ نون ہے یہ کاف ہے یہ پی ڈی ایم ہے یہ پی ٹی آئی ہے یہ سب رولنگ ایلیٹ کلاس ہے اس کا سٹینڈر آف لائف دیکھ لیں ان کے بچے دیکھ لیں ان کی جہدہ دن دیکھ لیں یہ سب ایک سٹینڈر کے لوگ ہیں ہم نیچے پسا ہوا طبقہ ہے اپنے آپ کو تبدیل کرو اپنی سوچ کو تبدیل کرو سوچوں کو ازاد کرو تب یہ ملک تبدیل ہوگا اس کے علاوہ تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں ہے اجازت دیجئے السلام علیکم